موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہمہی واسحابہی اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا خاص استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ہم سب سے خوبصورت جگہ کے تعلق سے باتیں دیکھ رہے تھے اور آج اس جگہ کے تعلق سے یہ آخری اپیسوڈ ہم لے رہے ہیں اور ہمارا ٹوپک ہے جنت جنت میں سب کے سب لوگ ایک ہی درجے پہ ہوں گے نہیں بلکہ الگ الگ درجے ہوں گے ہم نے سب سے اعلی درجہ سب سے ہائیس درجے کا نام کیا ہے جنت میں سب دوس آج ہم ابھی دیکھنے والے ہیں سب سے لاسٹ لیول کے بارے میں سب سے لاسٹ جنتی کے بارے میں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے میں شورٹ میں لے رہا ہوں ایک شخص ہوگا جو لاسٹ جنتی ہوگا جہنم سے نکالتا ہے وہ جہنم کی آنکھ سے جب نکالا جائے گا تو کوئلے کی طرح ہوگا کوئلا کوئلا دیکھے آپ نے ہاں پتھر کا کوئلا کوئلا کیا چارکول کوئلا جلاتے ہیں تو وہ جہنم کی آنکھ سے وہ شخص کیا ہوگا جل جل کے جل جل کے کوئلے کی طرح ہوگا وہ وہاں سے نکالا جائے گا اور ایک دریا کے کنارے پر رکھایا ہے گا تو جیسے بیج میں سے جو پودا نکلتا ہے ٹہنی نکلتا ہے ایسے جو اگتا ہے ویسے وہ ایک طرح سے اگے گا اور یہاں تکا کہ اس کی باڈی تھوڑا آہستہ ایسے فارم ہوگی فارم ہونے کے بعد لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی وہ رینگتا ہوا چلتا ہوا جنت کی طرف آگے بڑھے گا جنت کی طرف آگے بڑھے گا پھر وہ جہنم کی طرف پیچھے رکھ کر کے کہے گا تبارک اللہ دی نجانی منک بابرکت ہے اللہ کی ساتھ جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا جہنم کی آنکھ سے بچا لیا اچھا آپ لوگوں کو جنت ڈائریک جانا ہے کہ جہنم سے جا کر یہاں جاگل پہنچا ہے کہ یہ شخص پہنچا تھا جہنم کی آنکھ میں کیوں پہنچا جہنم کی آنکھ میں جناہوں کی وجہ سے جناہ جب زادہ ہو جاتے نیکےوں سے کہ جہنم سے جانا Isla اگر ظلہار助 فقاہ جہنم زادہ ہے جنم اور ظلہار struggle یہ آہست شخصências جہنم کی آنکھ سے ڈ chegar حدیث لầی ہے اس کے لئے خود آمارے جب وہ آخری جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس آخر شخص کو اللہ تعالی کہے گا کہ بندے تجھے جو کچھ دنیا میں ہے اور اس کا دس گناہ میں دوں تو تو خوش ہوگا جو کچھ دنیا میں مالک ہے جو کچھ دنیا میں کتنا ہے دنیا میں سونہ کتنا ہے دنیا میں چاندی کتنی ہے دنیا میں ایک ایک سکر فٹ جو زمین ہے اس کی قیمت کتنی ہے دنیا میں گھر کی قیمت کتنی ہے سارے سارے بیلدنگ اگر آپ کی ہوتی تو سب کے سارے بیلدنگ ہے دنیا کی آپ کی ہوتی تو تو اسے اللہ تعالی نے کیا کہا اے بندے اگر میں تجھے چون کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دوں اور اس کے دس گناہ دوں تو تو خوش ہوگا نہیں وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو میرا مزاق اڑا رہا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے تو اللہ کہے گا میں تیرا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں وَلَكِنْ أَلَى مَا عَشَہُ قَادِرِ والنا ہے کہ میں جو چاہاں truly کرنا پر قادر ہوں تو اللہ تعالی لازد جندتی کو کیا دینے والا ہے دنیا میں جو بھی بلڈنگ ، جو وقت ملگ اس کا دس گناہ لازد جندتی ملنے والا ہے اس کا دس گناہ bande سوچوں کے اوپر کے بency گاں ملنے والا ہے سوچ آپ نے جب لازد کو اُتنا ملے گا لما سب سے کم درزے والے والے اختنی ملنے والا ہے تو اوپر والے والے اور ایک کتائی ملنے والا ہے جب لاز کو دنیا اور دنیا کا سب کچھ 10 ٹائمز اس کا ملنے والا ہے اوپر والا وہ کیا 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 ملے گا میرے بچوں سوچو اور جنت جانے کا موقع میں اس نہیں کرنا اچھا جنت جانے کے کتنے موقع ملے گے دنیا میں دنیا کی زندگی کتنی بار جینے ملے گا ایک ٹائم ایک یہ بڑا موقع ہے دنیا کی زندگی ایک بار جیتے ہیں اس میں ہار گئے اس میں فیل ہو گئے جاہنم پہنچ گئے چلو آپ نے دیکھا آپ نے یہ اب میں آپ کو کچھ انام بتانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالی جنت والوں کو دینے والا ہے ایک بہت بڑا انام بہت بڑی عزت جو اللہ تعالی جنتیوں کو دے گا وہ یہ ہے کہ انہیں موقع دے گا کہ جاہنم سے وہ جا کر کچھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں پتا ہے آپ کو جاہنم سے جا کر کچھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں اب یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگا اسے شفاعت کہتے ہیں شفاعت کا مطلب سفارش اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے بہت فکر باند ہوں گے کہ فلان تو میرے ساتھ تھے فلان تو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے فلان تو یہ شخص تھے جو مومن تھے ایمان والے تھے لیکن دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جنت میں ہی نہیں ہو جیسے مثال کے طور پر یوسف آپ کسی کو جانتے ہو اللہ تعالی مدد کرے کہ ہم لوگ جنت پہنچے اب جنت پہنچنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو وہ تو یہاں ہی نہیں جنت میں تو وہ فکر مند ہوں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقام دکھائے جائے گا کہ وہ کہاں ہیں وہ تو وہاں جہنم میں ہیں جہنم کے اندر دو ٹائپ کے لوگ جائیں گے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا میں ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں اللہ نے کہا میں یہ معاف نہیں کروں گا اسی طرح کسی نے کفر کیا کفر یا انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا اگر اس نے یہ انکار کیا تو یہ کیا ہے کفر ہے تو کسی نے شرک کیا ہے کسی نے کفر کیا ہے اور کسی نے اگر نفاق نفاق یعنی اندر سے منافق ہے باہر سے پڑھ رہا لا الہ الا اللہ اندر سے منافق ہے مطلب ایمان والا نہیں ہے وہ انکار کرنے والا ہے صرف باہر سے دکھانے کے لئے بن رہا ہے تکہ لوگوں کو اچھا لگے کہ ہمیں مسلمان میں مسلم ہوں تو اگر یہ تین قسم کے لوگ ہیں جس نے شرک کیا ہے جس نے کفر کیا ہے جس نے نفاق کیا ہے مطلب جس کے اندر نفاق کی یہ خوبی نہیں بلکہ پورا پورا منافق ہے وہ تو یہ تین چیز اگر ہے تو وہ جہنم سے قبل ہے لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تھوڑا سا بھی ایمان ہے ایک حدیث میں آتا ہے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے مطلب اس نے شرک کفر اور نفاق نہیں کیا ہے شرک شرک کفر نفاق شرک شرک کفر اللہ کی باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنا نفاق منافق لنا یعنی باہر سے مسلم اندر سے انکار نفاق یہ تین میں سے کوئی چیز ہے تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا لیکن اگر ایمان والا ہے یہ سب نہیں کیا تو وہ جہنم کی آگ میں سزا پائے گا یہاں تک کہ اپنے گناہوں کی سزا مل جائے اسے پھر اسے جو وہاں سے نکالا جائے گا تو کون نکالنے کے لئے آئے گا ایسے جنتی آئیں گے نبیوں کی سفارش ہوگی فرشتوں کی سفارش ہوگی قرآن کسی نے حفظ کیا ہے تو اس کی سفارش ہوگی تو میرے بچوں یاد دکھو یہ سفارش کرنا یہ کیا ہے عزت ہے یہ کیا ہے عزت کس کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے جنتیوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کو بھیجے گا وہ جنتی وہاں جا کے دیکھیں گے میں تو ان کو جانتا ہوں ان کو کھیچ کے نکال کر جہانم سے نکال کر ان کو جنت لے جائیں گے ان کو جہانم سے نکال کر کیا عزت کی چیز ہے یا نہیں ہے کہ کسی کو جہانم سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا آپ کو وہ عزت ملی کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے اور یہ جنتیوں کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کیا دینا چاہتا ہے سزا اور جنتی بچانا چاہتے ہیں اور یہ جنتی کی مرضی چلے گی یہ بات صحیح غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں کہ مرضی کس کی چلتی ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو یہ جو سفارش ہے لیکن مرضی کس کی ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تو جہانم سے وہ لوگ نکالے جائیں گے کیوں کیوں کہ وہ اپنی سزا پال چکے ہیں سزا کے علاوہ کو اور کچھ نہیں ملنے والا اللہ تعالیٰ کا رحم ہو تو یہ کیا ہے سفارش ہے جو کام کرنے لگیں گے تو وہ لوگ وہاں سے جا کر نکالیں گے وہ لوگ وہاں سے جا کر نکالیں گے بیدن اللہ اللہ کی مرضی سے یہ عزت ہے کہ نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے اب میں آپ کو دو اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو جنتیوں کو بہت بڑی چیز ملنے والی ہے اور وہ ایک چیز کیا ہے ردوان اللہ اللہ کی رضا کہ اللہ ان سے خوش ہے اللہ تعالی ان سے خوش ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ تعالی خوش ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا سورہ توبہ میں سورہ نائن آیت نمبر سیونٹی ٹو وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے سوچو کیا چیز کامیابی ہے کہ کون آپ سے خوش ہو جائے اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ذرا گور سے سنیے بہت پیاری حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَلَى يَقُول لِأَهْلِ الْجَنَّةِ جنت والوں سے کہے گا يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اے جنت والوں وَيَقُولُنَا لَبَّئِكْ رَبَّنَا وَسَعْدَئِكْ تو جنتی جواب دیں گے یہاں ہیں ہم میرے رب تیری نزاں کے لئے ہے میرے رب کہیں گے فَيَقُولُ تو اللہ تب کہے گا رَدِي تُم تم لوگ کیا خوش ہو تم لوگ کیا خوش ہو فَيَقُولُنَا وَمَا لَنَا لَا نَرْدَا ہم لوگ کیسے خوش نہیں ہو سکتے ہیں ہم لوگ کیسے خوش نہیں ہو وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُوْتِ اَحْدَمٍ مِنْ خَلْقِكْ جبکہ تُو نے ہمیں ایسی چیز دی ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی جنت والوں کو وہ چیز دی جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی فَيَقُولُ اَنَا اُوْتِيكُمْ اَفْدَلْ مِنْ ذَلِكَ اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس چیز سے زیادہ بڑی چیز میں تمہیں دینے والا ہوں اس چیز سے زیادہ تو جنت کی ساری چیزیں جو آپ نے سنینا اب تک ساری چیزیں اتنی بڑی جنت اتنی خوبصورت جنت جو اس کے باغات جو اس کی نہریں جو اس کے گھر جو اس کے درجات جو اس کی فیملی جو اس کے اندر ملنے والے لوگ سب 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 اللہ تعالیٰ کہا اب میں اس سے بڑی چیز دینے والا ہوں جنتی کہیں گے اے لا اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ کہے گا میں نے تمہارے لئے میری رضا میری خوشنودی میں تم سے خوش ہوں میں نے اس چیز کو تمہارے لئے کر دیا مقرر اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا دیکھو جنت میں سوچو جو ہیں بہت اچھے حال میں ہیں بہت اچھی سیچوئیشن میں ہیں لیکن کیا یہ ڈرنی لگ رہا ہے کہ ایک دن اللہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں باہر نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا مطلب ہم کیا دیکھ رہا ہے کہ جنتیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اللہ کی خوشنودی رکھا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ خوش ہو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو اللہ تعالیٰ راضی ہو دیکھو آپ کے تیچر آپ سے خوش ہو گئے سوچو تیچر آپ کو ہموک دیئے آپ نے ہموک اچھے کی تیچر خوش ہو گئے ابھی ہمیشہ خوش رہیں گے زندگی بر کبھی ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں بعد ہموک نہیں کیے ابھی دار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گا اور اس کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوا ان سے خوش ہے اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوا یہ بہت بڑی چیز ہے کے لئے ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جس کی قیمت ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کبھی خوش ہو جاتا ہے امی اببہ خوش ہے کبھی آپ کے دوست خوش ہے کبھی آپ کو خوش ہے انہوں نے آپ کو کوئی چکلٹ دے دی لیکن بعد میں ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے کیا پتا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہونے والے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں اب جو یہ ہمارا جنت کے لیکچر کا اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ان قرآن نے سورے قیامہ میں کہا مجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ مجوہ یوم اذن ناظرہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے کس دن قیامت کا دن ہے الہ ربیہ ناظرہ اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا ان کی زندگی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سورج کو دوپیر کے وقت پر اگر بادل بھی نہیں ہے تو کیا دیکھنے میں کوئی دکت ہوتی ہے سورج دکھائی دیتا ہے یعنی دیکھنے میں کوئی موجود ہے سورج ہے یہ ہے اس کا شیپ ہے یہ سرکلر شیپ ہے یہ لائٹ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند کو اگر چاند پورا فل مون ہے تو کیا اسے دیکھنے میں دکت ہوتی ہے اگر بادل نہیں ہے کچھ نہیں ہے دیکھنے میں کوئی دکت ہوتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے کوئی زیادہ دفکلٹی نہیں ہوگی قیامت کے دن یہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں مطلب کہ قیامت کے دن مومنین جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے اور پھر ہمیں ملتا ہے اللہ کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت جب جنت والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے قال اللہ کہے گا ان سے تمہیں کیا کچھ اور چاہیے تمہیں کیا کچھ اور چاہیے فَيَقُولُنَا تُنہیں تو ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہاں ہمارے چہرے جو ان کے چہرے ہوں گے روشن ہوں گے اللہ کیا تُنہیں ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا مطلب اللہ تعالی نے پوچھا کیا تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چہرے روشن کر دیا ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے اللہ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ اللہ تُنہیں ہمیں آنکھ سے بچا لیا ہمیں آنکھ سے بچا لیا ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہمارے چہروں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی کہے گا قَالَ فَيَقْشِفُ الْحِجَابِ تو اللہ تعالی تب پردہ ہٹا دے گا فَمَا أُوْتُ شَيْعًا حَبَّ إِلَيْهِ مِنَ النَّزَرِي الْعَرَبِّهِمْ عَزَّبَجَلَّا تو کوئی بھی نعمت جو انہیں ملی ہے وہ اس نعمت سے زیادہ ان کے لئے پیاری نہیں ہوں گی کونسی نعمت؟ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی طرف بلکل نہیں دیکھ سکتے سوال ہی نہیں لیکن جو آخرت کی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے یہ بندے اللہ کی طرف دیکھیں گے اور جنتی جو اللہ کا دیدار کریں گے یہ جنت کی سب نعمتوں میں سب سے چی نعمت ہوگی سب نعمتوں میں سب سے پیاری نعمت ہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں اس سے پیاری پھر کوئی نعمت نہیں ہوگی وہ ساری چیزیں وہ باغات وہ نہرے وہ ساری چیزیں وہ غر وہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے جب اللہ کی دیدار کے سامنے بات ہو تو میرے پیارے بچوں یہاں ہیں ہم سب دنیا میں اور دنیا میں ہم سب اپنی اپنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں ایک سٹرمل کر رہے ہیں اور وہاں ہے جنت تیار ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ہم سب کیا امتحان چل رہا ہے ہم سب کی آزمائش ہے اس آزمائش میں بہت سارے ہمائی جیسے آپ کے میرے جیسے انسان ہیں فیل ہو رہے ہیں لیکن کامیابی کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اسلام جو سارے نبیوں نے بتایا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ راستے پر اگر ہم چلیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا ہمارا فائدہ کس کا ہوگا ہمارا اگر ہم چلیں گے تو کس کا فائدہ ہے ہمارا تو میں آپ سب بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس امتحان میں آپ کو فاس ہونا ہے آپ کو فیل نہیں ہونا ہے آپ کو صحیح فیصلہ کرنا ہے غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے زندگی بھر علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے بعد جو چیز حق بات سان میں آئے گی وہ سان میں حق بات کو قبول کرنا ہے اس حق بات کے مطابق زندگی بتانی ہے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے لوگوں کی مرضی کے پیچھے نہیں چلنا ہے اللہ کی مرضی کے پیچھے چلنا ہے پیسہ مال دولت سب یہی پر رہ جائے گا جنت میں بہت بڑے انتظامات ہیں جنت کے بڑے بڑے انتظامات کو یاد دکھنا دنیا کے دھوکے میں مات آنا دنیا کے دھوکے میں مات آنا دنیا کی چمک دھمک جو ہے یہ دھوکہ ہے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دھوکہ ہے دنیا میں رہو لیکن یاد کرو اللہ کو یاد کرو اپنے اس اصل مقصد کو میرے پیارے بچوں اگر آپ کے سامنے آپ کی منزل کلیر ہوگی تو آپ زندگی کے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ سب میں بھی آپ اس بات کو یاد دکھیں گے کہ آپ کو جانا کہا ہے آپ کو جانا کہا ہے تو یہ دعوت ہے آپ سب کے لیے کہ زندگی میں صحیح فیصلہ کرو انشاءاللہ اس جنت کے گھر کو یاد کرو اور میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس اصل مقام جنت میں جمع کر دے وہاں پہنچنے کی توفیق دے اب ہم ختم کریں اس سے پہلے کوئیک رویجن لیں گے جنت کے تعلق سے ساری جو باتیں ہم نے سیکھی سب کے سب باتوں پر ایک رویجن کریں گے انشاءاللہ میں رائٹ سائٹ سے شروع کرتا ہوں آپ سب کو ایک ایک پوائنٹ بتانا ہے اور ہم ختم کریں آپ سب بھی رویجن کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کرتے ہیں پہلے میں ایک بار ساری پوائنٹ بتاتا ہوں پھر آپ بچے بتائیں گے اور جس آرڈر میں ہم جارے ہیں وہی آرڈر میں چلیں گے یہ کوئی قرآن حدیث کا آرڈر نہیں ہے لیکن تاکہ اچھی طرح سے انشاءاللہ یاد رہے سب سے پہلی چیز جنت سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے جو کچھ دیکھا ہے سنا ہے سوچا ہے اس سے بہت 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 زیادہ اچھی ہے جنت نمبر دو جمن کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی چوڑی نمبر تین وہاں کب تک رہیں گے جنت اور جہنم کی بیچ میں موت کو لاکھر کے زباہ کر دیا جائے گا اہل الجنہ لا موت اے جنت والے ابھی کوئی موت نہیں آنے والی اے جہنم والے کوئی موت نہیں آنے والی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا جنت اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نمبر چار یہ کہ جنت والوں کو یہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا جنت والوں کی خواہشات پہلے ہی پاک ہو چکی ہوگی جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ جنت والوں کے دل جو ہوں گے پاک ہوگے ایک دل کی طرح ہوں گے اس میں کوئی گندگی برائی نہیں ہوگی تو جنت والے کوئی بری اور گندی چیز کی خواہش اور تمنہ کبھی کریں نہیں سکتے جنت والے جو چیز کی تمنہ کریں گے وہ پاک اور اچھی چیزیں ہوگی اور انہیں کہا جائے گا تمنہ کرو وہاں جو چاہیں گے سب کچھ ملے گا نمبر پانچہ ہم نے دیکھا کہ جنت والے یہ سب حالات میں ہیں لیکن ان کی باڈی کیسی ہوگی ان کی باڈی بہت اچھی ہوگی وہ چاروں گلازتوں سے پاک ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ جنت والے بیوان نہیں پڑیں گے جنت والے بوڑے نہیں ہونے والے جنت والے کی ہائٹ سکسٹی ذرا آسمان کی طرف آدھب علیہ السلام کی طرح اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنت والے بلکل ان کی بہترین باڈی ہوگی جنت کی عورتوں کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی اگر دنیا کی طرف دیکھے تو آسمان زمین کے بیچ میں جتنی جگہ روشنی سے بھر جائے اور خشمو سے بھر جائے اور اس کے ہجاب کا ایک چھوٹا سا حصہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو یہ ہم نے پانچویں چیز دیکھی جنتیوں کی بوڈیز کے تعلق سے چھتی چیز جو ہم نے بہت اہم دیکھی وہ ہے جنت کے اندر جو مال ہے جو سونا چاندی کی ایٹوں سے بنی ہے جو پیڑوں کے بنے ہے سونے کا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں جو دریہ ہے دریہ کے اندر جو نیچے جو کنکر ہے وہ ہے موتی اور یاکوت اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی جو دیواریں ہیں بنی ہیں اس کے بیچ کی جو سمنٹ ہے وہ ہے مشک تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ کتنا مال ہے جو لوگ پیسوں کے پیچھے ہم کہتے ہیں جنت کی طرف بڑھو تو میں وہاں کے بہت بڑا مال ملے گا لیکن اگر فیل ہو گئے دنیا کے مال کے پیچھے پڑے رہ گئے تو ٹوٹلی فیل ہو جاؤں گے نمبر چھے نمبر ساتھ ہم نے دیکھا جنت کی نہروں کے تعلق سے اور پانچ الگ الگ نہروں کے مطالق ہم نے دیکھا نمبر آٹھ ہم نے جنت کی کھانے کے تعلق سے دیکھا کہ وہاں کھانے کے لئے کتنی لذیذ فروٹس ہے کتنی اچھا گوش ہوگا اور جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا اور ہم نے دیکھا کس طرح سے الگ الگ ڈرنگس ہے جنت کے اندر نمبر دو ہم نے دیکھا کہ جنتیوں کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی دوسرے کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی نمبر دس وہ لوگ کوئی دلت بات نہیں کہیں گے نمبر گیارہ جنتیوں کے کپڑے کتنے خوبصورت ہوں گے نمبر بارہ ان کے گھروں کے مطالق ان کے گھر کتنے اچھے ہوں گے نمبر تیرہ ہم نے دیکھا کہ جنت میں الگ الگ درجے ہیں سب لوگ ایک ہی لیول پہ نہیں ہے سب لوگوں کا ایک ہی لیول نہیں ہے جنت کے اندر نمبر چودہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کمپنی ہوگی مومنوں کی کمپنی گھر والے ہوں گے کس طرح سے بیوی شوہر ہوں گے ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا نمبر پندرہ ہم نے دیکھا کہ جو آخری جنتی جنت جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اسے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کا دس گناہ دیا جائے گا یہ ہیں آخری جنتی اور لوگوں کا کیا کہیں اور نمبر سولہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ عزت دے گا جنتیوں کو کہ انہیں بھیجے گا اور وہ لوگ جہنم سے لوگوں کو نکال کے لائیں گے بیز نلہ اللہ کی مرضی سے نمبر سترہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی ناراض نہیں ہونے والے جنتیوں سے نمبر اٹھرہ ہم نے لاس پوائنٹ یہ دیکھا کہ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لئے یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کریں چلیئے اٹھرہ پوائنٹس ہم نے دیکھے اب میں آپ لوگ بچوں کے لئے اوپن کر رہا ہوں آپ لوگ جلیلی پوائنٹس بولی جو آپ کو یاد آئے وہ پوائنٹ بولی سٹارٹ جنت بہت 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 اچھی ہے بہت اچھی جہاں ہے اگر جنت میں سے کوئی بھی عورت نیچے ارتھ کو دیکھے گی زمین اور آسماان میں جو بیش میں جگہ اس میں پورا روشنی ہو جائے گی اور خوشبو آئے گی بہا بالکل اچھی اور جنت بہت بڑی ہے آتمان اور زمین کے جگہ It's a great very good, mashallah for now جنت میں کھانے کے لئے آلاغ آلاغ تھارا کے گھوش ہے اور درنگ سے اور اور فروٹ سے very good, mashallah اور جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ہے سب کچھ دیکھیں ایک ناما ایک ہجاب substantubs بہت 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 یہ پوائنٹ ہم لوگ اس کے اندر ہی آٹ کر لیتے ہیں اور کوئی پوائنٹ نہیں جنت میں ہم لوگ بری باتیں نہیں سنیں گے بری باتیں نہیں سنیں گے بہت اچھا پوائنٹ جنت میں پانچ الگ الگ نہریں جو نہروں کا ذکر ہے پانچ نہروں کا جو ہم نے ذکر دیکھا آج اس پروگرام میں جی اور اگر ہم لوگ جس سے محبت کریں گے جنت میں اگر ہم لوگ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم لوگ جنت میں ریں گے اگر ہم لوگ کسی جہنمی سے محبت کریں گے تو ہم لوگ جہنم میں ریں گے بلکل صحیح تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں جی اور اللہ تعالی ہمیں بہت عزت دے گا جیسے جنتی جنتی کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا جاننامی کو نکال دے گا نکال کے لے کے آنے جی جنت میں ہم لوگ کی باڈی پاک ہوگی باڈی پاک ہوگی باڈی میں وہ ساری گلازتیں نہیں ہوگی جی جنت چاندی کی ایت سے اور سونے کی ایت سے بنی very good mashallah چاندی اور سونے کی ایت سے بنی کچھ اور پاکٹ بھی بلنا ہے اس میں جو کمکر ہوتے وہ پرلز اور روبی سے بنی بلکل ساری اور میں پل دوں میں پہ کی ترن آئے گی اور پیڑ کا جو ٹرن کے اور سونے کا سونے کا ہوتا اور جب آخری میں اللہ اس کو جاننام سے نکال کے ایک پیڑ کے پاس جائے گا لنگڑتے لنگڑتے وہ آخری پسند لنگڑتے لنگڑتے وہ جنت کے دروازے کے پیڑ کے پاس بیٹھیں گا پھر اللہ اس کو پوچھے گا اگر میں دنیا میں جتنی بیلڈنگ اور وہ سب ہیں اگر میں اس کا دس گناہ بڑھا کے دوں تو تو خوش ہوں پوری دنیا اور دنیا کا ٹین ٹائمز اگر دوں تو تو خوش ہوگا تو اللہ بولے گا اللہ آپ میرے سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اسے مل سکتا ہے بلکل سہی یہ آخری جنتی کے بارے اور بتائیے اور جنتی کے بارے جنتی جو رہے گا اس کے دل میں کچھ ایک دوسرے کے لیے مطلب برائی نہیں رہے گی دلوں میں برائی نہیں رہے گی اور بتا جنت میں اچھے اچھے کپڑی رہے گی کپڑے اچھے اچھے رہیں گے کیا چیز کے کپڑے ہوں گے کپڑے کپڑا کیا کپڑا ہوگا بیسٹ کھولٹی کا کیا ہوگا سلک سلک اور بروکید جو بہت تھک سلک ہے اور بتا جنت میں جو پہلا گروپ جائے گا اس کا فیس چاند پل مون کی طرح جیسا رہے گا باد والوں کا باد والوں کا گلوئنگ سٹار کی گلوئنگ سٹار کی جب آخری دیں گا اللہ بولیں گے اللہ اپنا پردہ ہٹائیں گے تو وہ سب سے بڑا گفت ہوگا سب سے کمٹی چیز کیا ہوگی سب سے پیاری چیز کیا ہوگی لوگوں کے لیے اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بھی بات کچھ ہے یہ تو تھوڑی سی باتیں ہم نے قرآن حدیث سے بھی اور بھی باتیں قرآن حدیث میں ہیں موجود اور بھی کئی ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے تعلق سے صحیح جد و جہد اور کوشش کر کے کامیابی کی زندگی گزار کر جنت پہنچنے کے اللہ ہم توفیق دے آمین تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہم روپیٹ اللہم انی اس الوکdest جنت آئی اللہ میں تجھ سے مامتا ہوں جنت اللہم انی اس الوکош جنت ہم سب پرسنلی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جنت کے لیے تو ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سے جنت کے لیے جنت کے لیے آپ اگر یہ تین بار کہو تو جنت خود کہه گی اللہ سے کہ ا تجھ سے جنت میں پہنچا دے تین بار ہو گئے کہتے رہیے کوشش بھی کریے اللہ سے دعا بھی کریے اور صحیح کوشش کریے تو اللہ تعالی یہ عظیم چیز آپ کو عطا کرے گا اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو جنت تک پہنچنے کی توفیق دے آمین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام قرآن وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ